سردی کا موسم جب بھی آتا ہے تو لوگوں کو اپنی لائف سٹائل چینج کرنا پڑتی ہے گرم کپڑے، سوب، ڈرائی فروٹس اور کہیں کوئی بون فائر کا پروگرام یہ سب چیزیں سردیوں کا حصہ ہوتی ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سرد ترین شہر کی طرف لے کر چلوں گا اتنا سرد کہ کوئی عام انسان یہاں رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا دوستو رشیا کے صوبے سائیبیریا کی ایک سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر عباد ہے اس شہر کا نام اوئیمیا کون ہے اس کی عبادی صرف نو سو لوگوں پر مشتمل ہے اور اس کی وجہ یہاں کا موسم ہے یہ دنیا کا ٹھنڈا اور سرد ترین شہر ہے اتنا سرد کہ اگر آپ ابلتے پانی کو بھی ہوا میں پھینکیں تو وہ ہوا میں ہی جم جائے گا اس شہر کا سب سے کم ٹمپریچر انیس سو بیس میں مائنس سیونٹی ون ڈگریز ریکارڈ ہوا تھا تلچسپ بات یہ ہے کہ اوئیمیا کون کا مطلب وہ پانی ہے جو جم نہیں سکتا لیکن یہ شہر اپنے نام سے بالکل مختلف ہے اوئیمیا کون جانے کے لیے رشیہ کے شہر یکوت سے دو دن لگ جاتے ہیں اس شہر کی طرف جانے والی برفیلی سڑک بارہ سو کلومیٹر لمبی ہے اس سڑک کو سوویت یونین یعنی اس وقت کے رشیہ کے لیڈر جوزف چیلن نے بنوایا تھا اس سڑک کو جنگی اور پولٹیکل قیدیوں سے تعمیر کروایا گیا تھا اور اس سڑک کو بناتے ہوئے یہاں کے برفیلے موسم کا شکار ہو کر لاکھوں لوگ مارے گئے تھے اسی لیے اس سڑک کو روڈ آف بونز بھی کہا جاتا ہے اوئیمیا کون کے شہر میں انٹر ہوتے ہی ایک چھوٹا سا سکوئر نظر آتا ہے جہاں ایک بل بنا ہوا ہے اور ایک بورڈ لگا ہے جس پر اس شہر میں ریکارڈ ہونے والا سب سے کم ٹمپریچر لکھا ہوا ہے جو کہ مائنس سیونٹی ون پوائنٹ ٹو ڈگریز ہے اس شہر میں کوئی ہوتیل یا ریسٹورن موجود نہیں ہے اور بہار سے آئے ہوئے مہمانوں کو کسی کے گھر میں ہی رکنا پڑتا ہے لیکن اتنے سرد موسم میں جہاں ہر وقت فروس بائٹ کا خطرہ رہتا ہے آخر لوگ رہتے کیسے ہیں دوستو اوئیمیا کون کے گھروں میں وارٹر پائپس نہیں ہوتے کیونکہ پانی اسی وقت جم جائے گا اسی لئے یہاں کے لوگ نہا نہیں سکتے کیونکہ اس کے لئے کافی زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے یہاں سبزیاں وغیرہ اگانا تو impossible ہے اسی لئے یہ لوگ گھوڑوں کو پالتے ہیں اور زیادہ تر انہی گھوڑوں کا گوشت کھا کر گزارا کرتے ہیں اس شہر کا ٹمپریچر اگر مائنس ففٹی فائیو ڈگریز سے زیادہ ہو تب ہی بچوں کو سکول جانے کی اجازت ہوتی ہے برنا مائنس ففٹی سکس یا اس سے نیچے کے ٹمپریچر میں بچے باہر نکلے تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے او ایم ایک وان میں اکٹوبر سے مارچ تک دن صرف تین گھنٹے کا ہوتا ہے اور باقی مہینوں میں دن کافی لمبا ہو جاتا ہے جو کہ اکیس گھنٹوں تک پر مشتمل ہو سکتا ہے اس شہر میں گاڑیوں کو سٹارٹ کرنا پہت مشکل ہے گاڑیوں کے فیول ٹینکس جم جاتے ہیں بیٹریز بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اگر لوگ گاڑیوں میں سفر نہ کریں اور پیدل گھوم رہے ہوں تو ان کی پلکیں تک فریز ہو سکتی ہیں جو کہ بے حد تکلیف دے ہوتا ہے لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے سب سے مشکل چیز کسی مردے کو دفنانا ہے او ایم ایک وان میں مردے کو دفنانے کے لیے کئی دن لگ جاتے ہیں یہاں کی برفیلی زمین کو کھودنا ہی انتہائی مشکل کام ہے اور اس میں کافی دن لگ سکتے ہیں دوستو یہاں پر رہنے والے لوگوں کی مشکلات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ پینکی انک چائے اور دودھ جیسی چیزوں کو استعمال کرنا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ ایک منٹ سے کم میں یہ چیزیں جم سکتی ہیں بچوں کو گھر کے باہر کسی بھی میٹل کو چھونے سے منع کیا گیا ہے ورنہ میٹل سے چپک کر کوئی بھی امرجنسی ہو سکتی ہے سوویت یونین کے رولر جوزف سچیلن کے دور میں اس جگہ کو ڈیتھ رنگ کہا جاتا تھا اور اس جگہ پر قیدیوں کو سزا دینے کے لیے بھیج دیا جاتا تھا دوستو اب اس شہر کی عبادی کم ہوتی جا رہی ہے کچھ رپورٹس کے مطابق اب یہاں صرف پانچ سو چہتر لوگ ہی بچے ہیں اور اس شہر کی کئی عمارتیں اب خالی ہوتی جا رہی ہیں یہاں پر رہنے والے لوگ آئیس فشنگ کا شوق بھی رکھتے ہیں اور برفیلی زمین کے نیچے بہنے والے پانی سے مشکلیاں پکڑتے ہیں گھوڑوں اور مشکلیوں کے علاوہ یہ لوگ جنگلی ہرن کا بھی گوشت کھاتے ہیں اوئی میکون کے لوگ شایدہ بن مشکلات کے عادی ہو چکے ہیں اور اس شہر کے اسی موسم نے اسے دنیا بھر میں مشہور بھی کر دیا ہے ایڈونچر کے شوقین لوگ اس شہر کا رخ تو کرتے ہیں لیکن ان کے لیے یہاں رکنا بہت مشکل ہوتا ہے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ کوئی ہوتیل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں کسی کے گھر میں ہی رکنا پڑتا ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مد پھولئے گا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو مل جائے کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ